آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکلیف دے بات سن کر صبر کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اللہ ہے لوگ اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں لوگ اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں وہ پھر بھی لوگ کا رزق بند نہیں کرتا اللہ علیہ وسلم رزق بند کرتا حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار چار سو پیاسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے مجھے گالی دیتا ہے جب وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے مجھے گالی دیتا ہے اتنی سخت بات حالانکہ نہ تو میری کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی میری ٹیوی ہے اور میں پاک ہوں مجھے اولاد کی ضرورت ہی نہیں یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کی تھی کہ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے یہ معلوم ہو کہ میں نے مر جانا ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرا نام زندہ رکھیں جو ہوا الحی القیوم خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامے ہوئے اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے نہ مریدین کی ضرورت ہے اور نہ اسے اپنے فالورز کی ضرورت ہے نہ اسے کسی پارٹی یا جماعت بنانے کی ضرورت ہے کہ میری پارٹی میرے نام زندہ رکھیں یا میری تنظیم یا میری جماعت میرا نام زندہ رکھے اسے ضرورت ہی نہیں ہے وہ خود سے زندہ ہے ہر چیز کو تھامے ہوئے تو یہ انسام کی کمزوری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے نام کو کوئی زندہ رکھنے والا ہو تو وہ پھر اولاد نمان کرتا ہے پھر اولاد نرینہ نمان کی جاتی ہے کہ میری نسل بھی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور یہ اتنی بڑی گالی دیکھیں صحیح بخاری میں الفاظ ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے صحیح بخاری چار ازار چار سو بیاسی نمبر نیز انٹرنیس نمبر کے مطابق جب وہ میرے لئے اولاد تجویز کرتا ہے اور پھر اس کا جو کلائمکس آیا ہے سورہ مریم کے اندر آیت نمبر نوے اور اکانوے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اللہ تعالیٰ اکبر اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ام داؤل الرحمن والدہ کہ انہوں نے رحمان کے لئے بیٹا تجویز کیا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے نا تو ان کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ اللہ کو کتنی بڑی گالی دے رہے ہیں جب خدا کے لئے کوئی بیٹا تجویز کرتے ہیں قریب ہے آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ام داؤل الرحمن والدہ کہ انہوں نے رحمان کے لئے بیٹا تجویز کی تو اس میں تمام لوگ ہی شامل ہے کسی نہ کسی درجہ کرسچنز کے اندر بدعقیدی آئی جیوز کے اندر آئی ہندوں کے اندر آئی مسلمانوں نے بھی اس لیول پر نہیں گئے لیکن پھر اس طریقے سے امپلیمنٹیشن کرنی شروع کی اور نورم من نور اللہ کو باز لوگ میں سب کو نہیں کہتا کچھ لوگوں نے ایگزیجریٹ کیا کچھ لوگ کا نورم من نور اللہ والا معاملہ اگر جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہمیں کوئی حرج نہیں ہے قرآن بھی نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے صحیح بخاری بھی نور ہے صحیح مسلم بھی نور ہے نورِ ہدایت ہے قرآنِ حقیم میں واضح دور پر ہے آپ ایسے سورج ہیں جو چمکا دینا تو اس پہ نورم من نور اللہ کے اعتبار سے میری گفتگو ہے مثلا نمبر فارٹی ون کے نام سے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر جسے شوق ہوتا وہ دے سکتا ہے تو برل یہ بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر لوگ وہاں پر ایگزیجریشن کر گئے غلوف کر گئے عربی میں سے غلوف کہتے ہیں انگلیس میں ایگزیجریشن اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں افراد و تفرید سے کام لینا جبکہ اللہ تعالیٰ نے واسط ہون ٹچ سٹون آف تھیالوجی توحید کی کسوٹی یعنی اگر آپ سے آ کر کوئی پوچھے نا کہ اسلام میں خدا کا کونسپٹ کیا ہے گاڈ کا کونسپٹ کیا ہے الہ کا کونسپٹ کیا ہے تو وہ ایک صورت کیا ہے سورہ الاخلاص